بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلز آج میں بہت ہی یمی قسم کی ڈیزرٹ کی کوئی ریسپی لے کے آئی ہوں انشاءاللہ آپ یہ ریسپی ضرور پسند کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے سٹیپ بے سٹیپ پہ آپ میری ریسپی کو فالو کریں دیکھیں کتنی کیکی سی اور مزیدار سی ڈیزرٹ لگ رہی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گی ویڈ فیو انگریڈینٹس آپ نے میری ریسپی اند تک دیکھنی ہے ویڈیو اور کمنٹ باکس میں بتانے ہیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دیکھیں آپ کو میں یہ تھوڑا سا چنگ توڑ کے بھی دکھاؤں گی چوکلیٹ بسکٹ پوڈنگ سب سے پہلے ہم نے اس کے لیے دودھ لیں گے 3 کپس میں نے ملک لیا ہے اس میں آپ پیکٹ کا دودھ یوز کر لیں تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے ایک کپ شوگر ڈالی ہے اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا شوگر کو کم کر سکتے ہیں 1 فورتھ کپ کوکو پورڈر ڈالیں یہ سارے ایک باؤل میں آپ نے انگیڈینٹس کو بھی مکس کرنا ہے یہ جو ہے ویوز میں نے 3 ٹیبل سپون کون فلور ڈالیں اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی لامز نہ رہے ویسکر کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو آپ نے 3 کپ ملک میں کوکو پورڈر شوگر اور کون فلور کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں سمودھ سا مکس کر ریڈی ہونے کے بعد ہم نے اس کو کھلا پہن لیں اور اس کی نیچے آپ نے میڈیا فلیم پہ یہ سارا مکس کر ڈال لیں میڈیا فلیم پہ آپ نے ویسکر کے ساتھ لاتے جانے ہیں تاکہ اس میں کوئی لامز نہ بنے اور جب تک تھکنس آنے تک آپ نے اس کو پکانے ہیں یہ جو پوڈنگ ہماری بند رہی ہے اس میں آپ نے ویسکر کی مدد سے ہیڈاتے جانے ہیں دیکھیں میڈیا فلیم پہ ہماری پوڈنگ ڈیڈی ہونے جا رہی ہے بہت ہی ایزی ریسپ ہی ہے اور بہت ہی ٹرینڈنگ ڈیسپ ہی ہے آپ نے ویسکر کر رہے ہیں کوئی گیسٹ آنے والا ہو جلدی سے مزیدار سے ڈیزیٹ ٹری کریں اب آپ نے اس کے بننے کے ٹھکنس آنے کے بعد آپ نے ٹو ٹیبل سپون آپ نے بٹر ڈال دینے اور میں تھوڑا سا فلیور کے لیے کافی پورٹٹ بھی ڈال رہی ہوں اس سے آپ کا چوکلیٹی فلیور بہت انہائنس ہو جاتا ہے یہ ایک ملک چوکلیٹ کے چنکس بنا کر اس میں ڈال دیں چوکلیٹ آپ پہ ہے کہ آپ کتنے ڈالنا پسند کرتے ہیں اب یہ میں اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ ایک ڈش میں میں نے میری بسکٹ ریوز کر سکتے ہیں ڈائجسٹی بسکٹ ریوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بسکٹ اس کی لیئرنگ کر لیں لیکن ڈائجسٹی بسکٹ جو ہے میں اس کو ایزیٹیس لگاؤں گی دودھ میں لپ نہیں کروں گی کیونکہ اس سے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزیدار سا فلیور آپ نے پوڈنگ کا آئے گا اب جو پوڈنگ ریڈی کی ہے بسکٹ کی لیئرنگ کے بعد آپ نے اس کی لیئر لگا لینی ہے اور ویس دھیان رکھے گا کہ آپ کی پوڈنگ جو ہے وہ گھرم ہی ہو اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا جب آپ فلیم بند کریں گے ساتھ ہی آپ نے یہ سٹیپس کرنے شروع کر دینے اس کے بعد میں دوسری لیئر لگاؤں گی اسی طرح بسکٹ کی آپ نے دوسری لیئر لگا دینی ہے اور اس کی دو سے تین آپ جتنی ڈیلز پسند کریں گے اس بول کے حساب سے آپ نے لگانی ہے اس کے بعد یہ میں سب سے اینڈ پہ کریم میں تھوڑی سی چوکلٹ مکس کر کے اور اس کو مایکرو ویو کر کے میں یہ لگا رہی ہوں چوکلٹ اور ٹیم بلکل تھوڑی سی بھی ویوز آپ وان فورتھ کپ لے لیں کریم اور ایک چوکلٹ ڈال کے ایک منٹ کے لیے یا اس کو فورٹی سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کریں اور اس کی ہلکی سی لیئر لگا دیں دیکھیں کتنی مزیدار سی پڈنگ ریڈی ہوگی ہے اور اس کے بعد جو باقی کریم بچے گی آپ نے پیکٹ کی اس کو اس کے اوپر آپ نے اپنی پسند کے حساب سے گھانش کریں it's up to you کہ آپ چوکلٹ گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو کریم کے ساتھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بسکٹ کے آپ کرمز بنا کے اس کے ساتھ بھی آپ اس کے اوپر سپنگل کر سکتے ہیں دیکھیں اب اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور فریزر میں ویورز آپ نے اس کو تین سے چار گھنٹے رکھنا ہے یا پھر آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھیں اگر اوور نائٹ فریزر میں رکھیں گے تو بہت ہی مزیدار سا ہی آپ کی چوکلٹ بسکٹ پڈنگ ریڈی ہوگی یہ کریمز کی لائنز لگانے کے بعد میں نے اس کو ایک بک کس آڈیز ڈیزائنگ کر لی ہے آپ اپنی صاحب سے اس کو ڈیفرنٹ ڈیزائن اپ کر سکتی ہیں پریزنٹیشن آپ کو میں نے تین طریقے بتا موسیقی پریزنٹ